بھارت، الطاف حسین، دہشتگردی اور الزامات اس پریس کانفرنس پر کسی بھی جگہ کوئی سنجیدہ گفتگو یا مقالمہ دیکھنے کو نہیں ملا جبکہ ریپورٹنگ میں بھی لکھا ہوا ملا کہ یہ دونوں موالک اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پرائید کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے جب کوئی ادھر بی جے پی کا رانما اٹھتا ہے اور پاکستان کو مزہ چکھا دینے کا جملے بازی شروع کر دیتا ہے اور یہاں کوئی حکومتی وزیر یا رکن پارلیمان کھڑا ہو کر نئی دہلی میں پاکستانی پرچم لہرانے کی عظم کا اظہار کرتا ہے تو ایسے میں دنیا کے پاس کہاں وقت ہے کہ اس جملے بازی کے کھیل میں اپنا وقت ضائع کرتی پھرے چند دن ہوئے ایک ٹی وی پروگرام میں عمران خان کھلے ہم بولے کہ خفیہ اطلاعات بلی ہیں کہ تین بار وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز رہنے والے نواز شریف غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف غداری کر رہے ہیں مگر عدالت میں پیش کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے یعنی عدالت میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پاکستانی عوام نعرے مارے کے نواز شریف غدار اور ملک دشمن ہیں اس نئی پریس کانفرنس میں اب بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور ان پر تفصیلی گفتگو کے لیے طویل بیٹھک درکار ہے تاہم چونکہ کراچی کے حوالے سے کم کم بات کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے اس پریس کانفرنس میں چونکہ الطاف گروپ کا ذکر ہے تو میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور کراچی کی سیاست پر بھی اب مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی غالباً اسی پریس کانفرنس کے تناظر میں کہا ہے کہ ایم کیم پر پابندی آیت کر دی جانا چاہیے اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ جب الطاف گروپ پر یہ الزامات لگ رہے تھے تو اس وقت تو وہ خود اس ایم کیم کا حصہ تھے دوسرا الطاف حسین گروپ پر تو پہلے ہی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیم پاکستان پر پابندی کا نعرہ لگا رہے ہیں مگر یہ جماعت تو اس وقت حکومت میں شامل ہے یہ بات بھی واضح ہو کہ کچھ عرصہ قبل مصطفیٰ کمال صاحب فاروق ستار صاحب کے ہمراہ ایم کیم کے ساتھ جوائنٹ ونجر کر رہے تھے اور بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے معاوینت ریاستی ادارے کر رہے ہیں لیکن آئیے کم از کم الطاف گروپ رو اور دیشتگردی کے معاملے پر اور سوالات کا کچھ بوش ڈال کر دیکھیں کہ اس میں سچائی کتنی ہے پہلی بات اس پریس کانفرنس کی مخاطب عالمی برادری تھی تاہم پریس کانفرنس اردو زبان میں کی گئی عموماً روایت یہی رہی ہے کہ جب بھی عالمی برادری سے مخاطب ہوا جاتا ہے تو پاکستانی حکام انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں واضح رہے کہ انگریزی زبان پاکستان کی دفتری زبان ہے اس پریس کانفرنس کا اردو میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ غالباً اس کی مخاطب بینلقوامی برادری نہیں بلکہ ہم پاکستانی ہی تھے مگر چلی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اردو زبان کی اہمیت کا اچانک احساس ہو گیا ہو اور اس نے اس لیے اردو زبان کو منتخب کیا ہو اور ساتھ ہی اس پریس کانفرنس کے ذریعے قوم کو باخبر رکھنے کا بھی امردرکار ہو بتایا گیا ہے کہ راو بانی ایم کم کی فنڈنگ کر رہی تھی سوال یہ ہے کہ راو بانی ایم کم کو فنڈنگ تب بھی کر رہی تھی جب وہ مشرف کی فوجی حکومت کا حصہ تھے یا یہ فنڈنگ بعد میں شروع ہوئی پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے پر کوئی مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے یا یہ پکے ثبوت پریس کانفرنس میں لہرانے کے لیے ہیں یہ غیر ملکی فنڈنگ کے بھی عجیب چکر ہے فوجی ٹی وی پر آتے ہیں فائل لہرا کر بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں ملک سے پیسے لے لی ہیں غیر ملکی خفیہ اداروں کی فنڈنگ نہ ہوئی کوئی مزاک ہو گیا سرکار آپ کو امریکہ سے تینتیز ارب ڈالر جو آپ نے لیے تھے وہ بھی کسی بندے پر ڈال لیں گے تو ہم مان لیں گے سوال لیکن وہی ہے ٹی وی پر آپ کیا کر رہے ہیں یہ ثبوت عدالت میں لے جا کر کھلے مقدمات چلائیں ٹی وی پر دکھائیں کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر صاف شفاہ مقدمات میں فلاں کو فلاں سزا دی گئی ہے وہ ملک میں نہ ہو تب بھی دیں سزا آپ ہر روز آ کر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے پیسے لے لیے فلاں غدار ہو گیا مگر جس پر غداری ثابت ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا پیٹی بھائی نکل آتا ہے آپ خود بتائیے یہ تو کسی ریاست کی جانب سے کسی شخص پر کسی تنظیم پر کسی گروپ پر آخری درجے کا الزام ہے اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے اور ایسے میں اقدامات ہوتے ہیں کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے آپ کسی ملک میں ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک سے دہشتگردی کے لیے یا کسی ریاست مخالف سرگرمی کے لیے پیسے لیتے ہیں تو کیا آپ کے بارے میں پولیس اہلکار اور فوجی پریس کانفرنس کریں گے کچھ عرصہ قبل فوجی پریس کانفرنس میں ہمیں بتایا گیا کہ منظور پشتین نے غیر ملکی خفیہ داروں سے پیسے لے لی ہیں مان لیا سرکار ہمیشہ مان لیتے ہیں اب کوئی مقدمہ نہیں کوئی عدالتی سماعت نہیں کوئی سزا نہیں تو پھر یہ پریس کانفرنس کیوں موسین دعوڑ پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دھیلہ بھی کسی دوسرے ملک سے لیا گیا ہے تو ثبوت دیجئے کوئی جواب نہیں تو سرکار کیا آپ نے مجھ سے منوانا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک سے پیسے لے لی ہیں صاحب اپنے کام نے مان لیا اب کیا کرنا ہے کتنی حیران کن بات ہے الطاوزین کل تک پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت کے سربراہ تھے فوجی سربراہی میں قائم حکومت میں حصدار تھے اس جماعت سے تعلق رکھنے والے وفاقی اور صوبائی وزرہ تھے سندھ کے گورنر تھے حتیٰ کہ ہم نے تو یہ تقفوا سنی کہ مشرف شاید اس جماعت کے سربراہ بن جائیں گے اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت تو بھارت سے فنڈنگ لے کر دہشتگردی کر رہی تھی انیس سو بانوے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جماعت پاکستان توڑ کر جناب پور بنا رہی ہے ٹی وی پر مختلف لوگوں کے اعترافی بیانات چلائے گئے عقوبت خانے دکھائے گئے نقشے نکال نکال کے لہرائے گئے اس کے بعد یہ جماعت مشرف کی دور میں حکومت میں شامل ہوگا سرکار پاکستانی قوم کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے اور پاکستانی قوم کو تو خیر جو سمجھ رکھا ہے وہ سمجھ رکھا ہے پینل اقوامی برادری کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے پھر ایک ہی پریس کانفرنس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے اور تربیت دے رہا ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھارت اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہا ہے سرکار زمین استعمال ہونے دینا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسکری گروہ آپ کے ملک میں ٹھکانے قائم کر لے اور وہاں سے کسی دوسرے ملک پر حملے کرے آپ چشم پوشی اختیار کر لیں مثال کی طور پر کوئٹا شورا امریکی دعویٰ کرتے ہیں کہ فلان جگہ سے افغان طالبان پاکستانی سرحدی علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان میں افغان اور غیر ملکی فورسز پر حملے کرتے ہیں امریکہ کہتا ہے کہ ایسے میں پاکستان ان کے خلاف کاروائی کی بجائے مہدوسی طرف کر لیتا ہے اور اپنی سرزمین استعمال ہونے دیتا ہے لیکن آپ کے الزام کے مطابق بھارت کی سرزمین نہیں بھارت خود ملوث ہے یہی واضح نہیں ہوا کہ بھارت دہشتگردی میں ملوث ہے یا اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اگر سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن اگر بھارت دہشتگردی کی ایسی کاروائیوں میں ملوث ہے تو اس کے خلاف بین لقمانی فوجداری عدالت میں مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا یہ تو بنیادی بین لقمانی قانون کی خلاف برزی ہو جائے گا دہشتگردوں کے حوالے سے دعوے اور حقائق نہایت عجیب و غریب حد تک ایک دوسرے سے متصادم ہے اب مجموعی پاکستانی بیانیاں کچھ یوں ہے کہ افغان طالبان کے پیچھے کون کھڑا ہے خدا تحریک طالبان پاکستان کی پیچھے کون کھڑا ہے بھارت افغان طالبان کو ہتھیار کون مہیا کر رہا ہے خدا تحریک طالبان پاکستان کو ہتھیار کون دے رہا ہے بھارت افغان طالبان کیا کر رہے ہیں افغانستان میں عام انسانوں کو قتل کر کے شہری حقوق پامال کر کے جہاد کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کیا کر رہے ہیں وہ بھی کچھ کر رہے ہیں مگر تحشتگردی کر رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کا ملہ عمر کیا ہوا وہ کراچی میں کئی برستک رہنے کے بعد فوت ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے بعد ملہ منصور کا کیا بنا اسے امریکہ نے بلوچستان میں ایک ڈرون عملے میں مار دیا تحریک طالبان پاکستان کی قیادت جی وہ امریکہ نے ڈرون عملے میں مار دی اور احسان اللہ احسان جی اس نے خود بتایا کہ اس کے پیچھے بھارت تھا تو اس کا کیا کیا وہ ہم نے پکڑ کر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا اور پھر وہ کئی سال تک ہمارے پاس رہنے کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ سکون سے ملک سے چلا گیا صاحبو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے 22 اگست 2016 کو مرداباد کے نعرے پر ایک پورا بیانیاں کھڑا کر کے کراچی میں سیاسی کرتب بازی کی گئی اور پی ٹی آئی کو نشستیں دلوائے گئیں اب مستقبل کے تانے بانے بننے کا آغاز ہو چکا ہے اور آئندہ انتخابات کے لیے کراچی کی سیاست کو پھر مصنوعی کرتب بازی سے گزارا جائے گا کبھی صوبے کا نعرہ کبھی زبان کا جگڑا اور اب یہ التاف گروپ والا چکر بلکل ایک ستیسی چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ کراچی ان حاکموں کے لیے دو کروڑ انسانوں کا شہر نہیں ہے بلکہ ایک تجارتی علاقہ ہے جہاں کہ انسانوں کی رائے کا احترام ہرگز ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اوپر بیٹھے چودری لوگ زیادہ سمجھدار ہیں اور کراچی میں بسنے والے مزاروں کے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے پریشان نہ ہوں آنکھیں بند کر لیں جو ہوگا ٹھیک ہوگا